دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ پرکرتی میں ایسے ایسے ریش سے چھپے ہوئے ہیں جنہیں سمجھ پانا عام انسان کے لیے کافی مشکل ہے پر دھرتی پر کچھ ایسی جنگیں ہیں جن کی اپستیتی impossible ہے لیکن ان کا استیتو ہے کیسے ہے کیوں ہیں یہ ویگیانک بھی بڑی ٹوٹی فوٹی طریقے سے سمجھا پاتے ہیں یا یوں کہلے کہ ان جنگوں کا استیتو ہی سمجھ سے پرے ہے بات ایسی جنگوں کی ہونے نہ ہونے پر نہیں ہو رہی بات ایسی عجیب و غریب آشرے چکت کر دینے والی پرکرتی کے نورمل نیموں کے ویرود جانے والی جنگوں کو پاس سے دیکھنے کی ہے ان عدبت جنگوں کو پاس سے دیکھنے سے ایک الگ ہی احساس ہوتا ہے ان میں کچھ پرتیسط تو کوتوحل ہوتا ہے تو کچھ پرتیسط سیرینڈر سا لگتا ہے پرکرتی اور پرکرتی کے رچہیتہ کے بارے میں سوچ کر ایسی جنگوں کو دیکھ کر ایسا کھیال من میں آتا ہے کہ یہاں کوئی تو ہے کوئی تو بیٹھا ہے آسمان سے پرے جس نے دنیا بنائی ہو جو اس کی دیکھ ریک کرتا ہے کیونکہ یہ سب ایسے ہی بے وجہ تو نہیں دوستو کیا آپ نے بھی کبھی پرکرتی کے بیچ رہ کر پرکرتی کے ان عجوبوں سے ایسا محسوس کیا ہے آج ہم آپ کو ایسی ہی عقبت جنگوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کا آشتدو پرکرتی میں کیوں ہیں کیسے ہے یہ سوچ پانا ہی عجیب سا لگتا ہے جیسے نمبر ون دروازہ کریٹر ترکمینستان میں ہمیں ایک عجیب سی چیز دیکھنے کو ملی یہاں ایک ایسا ستان ہے جو ڈراؤنا تو ہے ساتھی جو اسے دیکھنے آتا ہے وہ اس کے بارے میں بس پوچھتا ہی رہتا ہے لیکن یہ کیا ہے اور کیوں ہیں اس کے بارے میں آج تک کسی کو بھی کچھ نہیں پتا چلا یہاں کے لوگ اسے نرک کا دروازہ کہتے ہیں کمال کی بات یہ ہے کہ یہ گڑھا ابھی حال ہی میں بنا ہے اور لوگوں کو اس کے بارے میں زیادہ جانکاری بھی نہیں ہے ویسے اس کی کانی بہت مجھدار ہے انیس سو اکاتر میں لوگوں کو یہاں دھرتی سے آگ کی چھوٹی سی لپٹ نکلتی ہوئی دکھائی دی اور جب لوگوں نے وہاں خودائی کرنی شروع کی تو ایک دم سے دھرتی کا ایک بڑا سا حصہ کھسک گیا اور وہاں کام کر رہی مشین بھی اسی گڑھے میں سما گئی اور تب سے لے کر آج تک یہ نیرنتر جل رہا ہے اور اس آگ کے گڑھے کو دیکھنے لوگ دنیا بھر سے یہاں آتے ہیں دنیا میں صرف مانو ہی نہیں جو اپنے لیے فوارہ بنا سکے پر کرتی خود بھی اپنے آپ کے لیے فوارہ بنا لیتی ہے جسے ہم عام باشا میں گیچرز کہتے ہیں اور دنیا بھر میں یہ سب سے فیمس فوارہ ہے جو آئی لینڈ کی ہاؤکدلور ویلی میں پایا جاتا ہے جب اس میں سے پانی نکلنا شروع ہوتا ہے تو آپ شاید ویسوا سنے کریں بھے پانی ستر میٹر کی اونچائی تک چلا جاتا ہے اور جب یہ شانت ہوتا ہے تو ایک بڑا سا پانی کا گبارہ دکھائی دیتا ہے جس کا رنگ پوری طرح سے نیلا ہوتا ہے عام طور پر یہ فوارہ ہر دس منٹ بعد ایک اچھال مارتا ہے اور وہ پانی پورے ستر میٹر تک اوپر جاتا ہے جرا سوچ کر دیکھئے پانی کو ستر میٹر تک اوپر پھینکنے کے لیے پرکرتی کتنی طاقت لگا دیتی ہے نمبر تھری کینو کریشٹلز اگر آپ کبھی کولمبیا جائیں تو کینو کریشٹلز جانے کا موکہ نہ گویں کیونکہ پوری دنیا میں یہی ایک ندی ہے جو پورے پانچ رنگوں میں بیعتی ہے جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ نام ایسے ہی نہیں رکھا گیا دراصل اس ندی میں پانچ الگ الگ پرکار کی کئی جمعی ہوتی ہے جس کے کارن اوپر سے دیکھنے پر یہ ندی کچھ ایسی دکھائی دیتی ہے دسمبر سے اگست تک یہ پانچوں الگ الگ رنگوں میں پائی جاتی ہیں اور ستمبر کے آتے ہی پانچوں کی پانچوں اپنا رنگ بدل دیتی ہیں اور ایسا نجارہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جس میں ہم چاہ کر بھی مو نہیں موڑ سکتے اس سے ہم یہ تو سمجھ گئے کہ پرکرتی سے بڑا کلاکار کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا نمبر فور وائٹومو کیوز کبھی آپ دنیا کے اس کونے میں جائیں جان نیوجی لینڈ ہے تو آپ کو ایک الگ ہی نجارہ دیکھنے کو ملے گا یا آپ کو ایک ایسی گفہ دیکھنے کو ملے گی جو پوری کی پوری ستاروں سے بھری ہوئی ہے اصل میں یہ کوئی اصلی ستارے نہیں ہیں لیکن یہ ستاروں سے کم بھی نہیں ہیں تو چلیے اب ہم انہیں ستارہ بولنا پند کرتے ہیں کیونکہ اصل میں یہ جندہ پرانی ہے جہاں یہ ایک طرح کا فنگس ہے جو پوری دنیا میں اسی جنگہ پر پایا جاتا ہے اور شاید آپ یسواس نہ کریں یہ چھوٹے چھوٹے جانور جتنے زیادہ بھوکے ہوں گے ان سے نکلنے والی روشنی اتنی ہی تیج ہوتی ہے ہزاروں چھوٹے چھوٹے پرانی مل کر ایسی روشنی نکالتے ہیں جو دیکھنے میں کسی کو بھی حیران کر دیتی ہے سال کے چھے مہینوں میں براجیل کے لیک سوئس پارک میں کچھ نہیں ہوتا سرپ مٹی مٹی اور مٹی ہوتی ہے یہاں کوئی فصل بھی نہیں اگائی جاتی لیکن بارش کے موسم میں یہ جنگہ پوری طرح بدل جاتی ہے جیسے یہاں بارش شروع ہوتی ہے یہاں بارش والا پانی جمین کے اندر جانے کے بجائے اوپر بہ جاتا ہے اور طالع بن جاتا ہے اور وہ طالع سمدر کے بیچ سے کہیں زیادہ سندر ہوتا ہے اس سمیں یہاں کا تاپمان تیس ڈگری بنا رہتا ہے اور دنیا بھر سے سبھی لوگ بارش کے اس موسم میں اس قدرتی طالع آپ کا مجھا اٹھانے یہاں آتے ہیں جو کی بہت ہی کمال کا دکھائی دیتا ہے دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی پلیز ہمیں نیچے دیئے کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں اور ایسی ہی نئی نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں دھنیواد